پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام برے صغیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ چکا تھا اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان سب مسلم انویزنز کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوں اور ان کی وجہ سے اسلام کا پرچم کیسے روشن ہوا برے صغیر میں یہ سارا کچھ آج ہم دیکھیں گے مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی شروع کر دیا تھا اور وہ مکران کوسٹ تک پہنچ گئے تھے لیکن مسلمان دریائے سندھ یا انڈس ریور سے آگے نہیں گئے کیونکہ مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آگے کا ایریا جو ہے وہ بھی مکران کوسٹ کی طرح بنجر ہوگا مسلمان خلافت کا جو سرحت تھی شروع میں یہی مکران کوسٹ تک ہی تھی پھر کافی سالوں بعد عمیت کیلیفیٹ کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا سری لنکا کے بادشاہ نے ایک سمندری جہاز پر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو توفے بھیجے تھے اسی جہاز پر کچھ مسلمان عورتیں اور بچے بھی شامل تھے راستے میں اس جہاز پر کزاکوں یا پائرٹس کا حملہ ہو گیا اور انہوں نے ان سب بچوں اور عورتوں کو اپن جیل میں بند کر دیا حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر ملی تو اس نے سندھ کے راجہ راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کزاکوں یا پائرٹس کو پکڑے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کروائے لیکن راجہ داہر نے ان کو جواب دیا کہ یہ جو کزاک ہیں یہ ان کے قابو میں نہیں ہیں اور وہ خود آ کے ان کو پکڑ لیں یہ بات حجاج بن یوسف کو بہت بری لگی اور حجاج بن یوسف نے پھر سندھ فتح کرنے کا فیصلہ کر دیا اور دو فوجیں بھیجیں سندھ فتح کرنے کے لئے لیکن وہ دونوں فوجیں ناکام ہو گئیں اور ان کے کمانڈرز مارے گئیں پھر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور دماد محمد بن قاسم کو ایک بہت بڑی فوج دی اور ان کو سندھ فتح کرنے کا کام تھا وہ دے دیا پھر محمد بن قاسم مکران ساحل کے راستے سے دیوبل پہنچے اور وہاں پہ بہت بڑی لڑائی ہوئی اور وہ چھے دن تک جاری رہی اور آخر کار محمد بن قاسم نے دیوبل پہ قبضہ کر لیا لیکن راجہ داہر کی اصل فوج جو تھی وہ دریہ سندھ کی دوسری طرف تھی اور اس کا جو ہیڈکوٹرز تھا وہ روڑی تھا تو محمد بن قاسم پھر روڑی کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ بھی بہت بڑا بیٹل ہوا بہت بڑی جنگ ہوئی اور وہاں پہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور وہ مارا گیا اس طرح محمد بن قاسم نے سندھ پہ اپنا قبضہ جمع لیا اور وہ پھر سندھ سے بھی آگے گئے اور ملتان تک انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کے مطابق نظام قائم کیا اور اسلامی شریعہ نافذ کر دیا پورے سندھ کے اوپر لیکن جو لوگ تھے ان کو پوری اجازت تھی کہ وہ اپنا جو ان کا مذہب تھا اس کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے جو اسلام کے اندر بھی ہے کہ اوپر ٹیکس تھا وہ نافذ کر دیا گیا تھا اور اس ٹیکس کا نام تھا جزیہ اور وہ سب نون مسلمز کو دینا ہوتا تھا اور یہ جو جزیہ تھا یہ زکاة کی جو رقم تھی اس سے کم ہوتا تھا اور یہ جزیہ اس وجہ سے لیا جاتا تھا تاکہ کیونکہ نون مسلمز کوئی اوپر ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی فوج میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے فوج میں تو پھر ان کو یہ ٹیکس دینا ہوتا تھا اور یہ پروگریسیف ٹیکس تھا مطلب کہ جو امیر تھا وہ زیادہ ٹیکس دیتا تھا اور جو غریب تھا وہ کم ٹیکس دیتا تھا یہ چیزیں یہ عدل دیکھ کے یہ جسٹس دیکھ کے کچھ جو لور کاشٹ کے جو ہندوز تھے یا بودھست تھے وہ کافی امپریس ہوئے اسلام سے اور انہوں نے وہ کنورٹ کر گئے اسلام میں یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کا جو رول تھا سندھ کے اوپر واپس ختم ہو گیا اور ہندوز نے واپس قبضہ کر لیا تب بھی جو مسلمان کنورٹ ہوئے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ وہ واپس ہندو نہیں ہوئے اور اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ سندھ کو دارال اسلام کہا جاتا ہے کیونکہ جو اسلام تھا وہ سندھ کی جو جڑے تھیں اس کے اندر گز گیا تھا محمد بن قاسم کا پھر ارادہ تھا کہ آگے اور ہندوستان کی سرزمین کو قبضہ کرنا لیکن پھر یہ ہوا کہ جو خلیفہ تھے وہ چینج ہو گئے اور جو نئے خلیفہ تھے ان کا بہت بڑا اختلاف تھا حجاج بن یوسف کے ساتھ اور انہوں نے سب سے پہلے جو نئے خلیفہ ہیں انہوں نے حجاج بن یوسف کو ہٹایا اور پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو واپس بلالیا گیا اور محمد بن قاسم کو پھر جیل میں بھی ڈال دیا گیا اور کہانی اس طرح سے دو تین کہانی ہے اس کے اوپر لیکن جو مین کہانی یہی ہے کہ جیل میں ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ تشدد کے باعث فوت ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں نے انویزنز انڈیا میں محمد غزنی کے دور میں کی یہ وہ زمانہ تھا کہ جو خلافت تھی وہ کافی ساری سلطنتوں میں بڑھ چکی تھی اور ان میں سے ایک سلطنت تھی غزنی سلطنت اور اس کے جو سربراہ تھے وہ محمد غزنی تھے اور محمد غزنی نے سترہ بار انویزنز کی ہندوستان کی اور کافی جنگیں لڑی اور ہندو راجہ جے پال کو شکست دی انہوں نے اور پنجاب تک اپنی سلطنت کو پہلا دیا اس کے بعد شاب الدین غوری نے غزنی کی گدی پہ قبضہ کر دیا اور 1186 میں غزنی سلطنت کو غوری سلطنت میں تبدیل کر دیا غوری اپنی سلطنت کو پنجاب کے دریاؤں سے آگے لے جانا چاہتا تھا اس نے پرتفی راج چوہان کی سلطنت پہ حملہ کیا جو اجمیر سے دلی تک تھی دو جنگیں ہوئی تارین میں پہلی میں غوری کو شکست ہو گئی لیکن دوسری میں پرتفی راج چوہان کو غوری نے مار دیا اس طرح دیلی کی گدی غوری سلطنت کے قبضے میں آگئی غوری نے پھر قدبدین ایبک کو ہندوستان صوبے کا گورنر بنا دیا اور دیلی کی گدی سوم دی قدبدین ایبک کون تھے یہ ہم اگلی اپسوڈ میں دیکھیں گے یہ سب مسلمان حکمرانوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور بہت بڑا رول پلے کیا اسلام کو بھرے سغیر میں پھلانے کے لیے لیکن اسلام پھلانے کا سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ کریڈٹ سوفی اولیہ اور سکولرز کو جاتا ہے یہ کہانی ہم اگلے اپسوڈ میں دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیوز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اسے یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہیں گی جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ